موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے خیر خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک نیو ٹاپک لے کر آئی ہوں ایک میرے پاس آج کے لیکچر میں ایک کوسسن ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گی کوسسن ہے can we use possessive case for non-living things possessive case is what possessive case is used to describe possession اور ownership possessive case کو میں نے اپنے پیویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ سب سے پہلے وہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو آج کے لیکچر understand کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو سکے possessive case کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ اگر کسی چیز کی possession اور ownership کو آپ نے بتانا ہو تو آپ sentence میں جو ہے وہ اس طرح لکھیں گے for example احمد's car یعنی احمد کے اوپر میں نے ڈالا apostrophe then car لکھا یعنی احمد کی car اسی طرح احمد's اوپر جو ہے وہ apostrophe اور apostrophe کے بعد book ٹھیک ہے احمد's book یہ شو کر رہا ہے کہ یہ احمد کی car ہے احمد کی book ہے یعنی احمد جو ہے وہ اس car کا اور اس book کا honor ہے مالک ہے ٹھیک ہے ہمارا جو آج کا لکچر ہے وہ ہے کہ کیا ہم apostrophe کا use non-living things کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میں نے لکچر کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم احمد's car احمد's book use کرتے ہیں احمد تو ہو گیا living thing ٹھیک ہے living thing کی کچگری میں آتا ہے تو کیا ہم non-living things کے ساتھ بھی apostrophe کا use کر سکتے ہیں اگر نہیں use کر سکتے تو پھر ہمیں کیا use کرنا چاہیے non-living things کے ساتھ وہ میں آپ کو آج کے لکچر میں بتاؤں گی اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو اینڈ تک مس دیکھنی ہے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ایزیلی مل سکیں چلیں لکچر کو پروپر سٹارٹ کرتے ہیں ابھی آپ کے سکرین پر آپ کو ایک پچھر نظر آ رہی ہوگی یہ پچھر جو ہے وہ ایک ٹیبل کی ہے ہم اسی ٹیبل سے کوئی ایک زمپل لے لیتے ہیں آپ نے کبھی ایسا سنا ٹیبلز لیک یعنی ٹیبل کے بعد اپوسٹروفی کا یوز کریں اور لیک کہیں آپ نے ایسا سنا کہیں دیکھا کسی گرامر کے بک پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرامیٹیکلی کریکٹ ہے ہم کہہ سکتے ہیں ٹیبلز لیک یعنی ٹیبل کی ٹانگ کیا ایسا پوسیبل ہے آپ اسے اکثر لوگ جو ہے وہ سوچ رہی ہوں گے کہ یہ گرامیٹیکلی کریکٹ ہے پر ایسا نہیں ہے آپ نے یہ بات یہاں پر یاد رکھنی ہے کہ اب اگر آپ سینٹنس میں کسی نون لیونگ ٹھنگ کا ذکر کر رہے ہوں تو آپ اپوسٹروفی کا یوز نہیں کریں گے ٹیبل کس کٹیگری میں آتا ہے ٹیبل جو ہے وہ نون لیونگ ٹھنگ کی کٹیگری میں آتا ہے اگر آپ کسی سینٹنس میں نون لیونگ ٹھنگ کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہوں تو آپ جو ہے وہ اپوسٹروفی کو کٹ کریں گے اور پھر آپ جو ہے وہ آف کا ایڈیشن کریں گے آپ کے پاس یہاں ایکزیمپل ہے ٹیبلز لیک تو یہ گرامیٹیکلی کریکٹ نہیں ہے آپ اس کو اس طرح لکھیں گے دہ لیگ آف ٹیبل فائن میں نے یہاں پر آف کا جو ہے وہ ایڈیشن کیا کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جب آپ نون لیونگ ٹھنگ کا ذکر کریں گے کسی سینٹنس میں تو آپ اپوسٹروفی نہیں لگائیں گے آپ آف لگائیں گے ایک اور ایکزیمپل کو لے لیتے ہیں The roof of the house is much better than the house roof house کے بعد یہاں پر ہم نے جو ہے وہ پاسٹروفی ڈالا house roof جو ہے وہ گرامیٹیکلی کریکٹ نہیں ہے ہم یہاں پر یوز کریں گے آف کا The roof of the house یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سے بات کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جو پلانٹ کے بارے میں ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ پلانٹ کو living things کی کیٹیگری میں ڈالتی ہے کیونکہ پلانٹس جو ہے وہ گروہ کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ سائنس کہتی ہے کہ پلانٹس جو ہے وہ living things ہیں تو question یہ ہے کہ کیا انگیش گرامر میں بھی پلانٹس کو living things ہی سمجھا جاتا ہے اگر living things سمجھا جاتا ہے تو اپوسٹروفی کا use کیا جانا چاہیے بٹ ایسا نہیں ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ کوئی sentence دیکھتے ہیں جس پہ پلانٹ کے روٹ کی بات ہو رہی ہو تو آپ simply جو ہے وہ لکھیں گے the root of the plant اور simply آپ کہہ سکتے ہیں the plant root clear امید کرتی ہوں آپ کو میرا لیکچر آج کا بہت پسند آیا ہوگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا لیکچر کیسا لگا اور میری ویڈیو کو like share اور subscribe کرنا مت بھولیے گا thanks for watching my video مجھے کم ہے موسیقی